بسم اللہ حرامان الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضرنا چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کئی دفعہ آپ نے میری ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ امریکنز جو ہیں وہ F22 جہاز کو ریٹائر کرنا چاہتے ہیں امریکن ائر فورس کی تو یہی کوشش ہے اور امریکن ائر فورس پچھلے دو سال سے امریکن گورنمنٹ سے یہ التجا کر رہی ہے یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہمیں یہ F22 جہاز جو ہیں ان کو ریٹائر کرنے دیں سارے F22 جہاز نہیں آج میں آپ کو بتا دوں کہ F22 جہاز کے کتنے بلوکس ہیں جو ابھی تک تیار ہو چکے ہوئے ہیں ٹوٹل کتنے F22 جہاز ہیں یہ تو آپ کو بتا ہوگا کہ ٹوٹل 187 F22 جہاز امریکن نے تیار کیے ہیں اور ان کو کتنے بلوکس کے اندر تیار کیا گیا ہے اور کون کون سا بلوک امریکن ائر فورس ریٹائر کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہر سال امریکن ائر فورس کے لیے اور آپ کہلیں کہ پورے پینٹاگون کا ایک بجٹ تیار ہوتا ہے بجٹ پروپوزل جو ہے دیفنیٹلی وہ پینٹاگون کی طرف سے آتی ہے اپروول اس کو سینٹ کی طرف سے ملتی ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو اپروف کرتا ہے لیکن جو امریکن لاؤ میکرز ہیں جو ان کی سینٹ ہے وہ اس سارے بجٹ کو سکروٹنائز بھی کرتی ہے پینٹاگون سے سوال جواب ہوتا ہے پینٹاگون کو کہتا ہے پینٹاگون کے افیشل سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس جہاز کو کیوں ریٹائر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک ایک چیز کی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے اب پچھلے دو سال سے امریکن ائر فورس امریکن گورنمنٹ پولیٹیشن سے یہ کہہ رہی ہے سینٹر سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ ایف ٹونٹی ٹو جہاز ریٹائر کرنا چاہتے ہیں لیکن امریکن سینٹ جو ہے وہ اس کی اپروول نہیں دے رہی اور اس طرح سے ایف ٹونٹی ٹو کی جو زندگی ہے وہ وہیں پہ برقرار ہے اور وہ آگے چل رہی ہے حالانکہ امریکن گورنمنٹ کے جو افیشلز ہیں وہ پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اپنی جو فورسز ہیں اپنے جو ویپن سسٹمز ہیں ان کو کم کرنا ہے ایف ٹھرٹی فائیو جہاز جو ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے ایف ٹھرٹی فائیو کو بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ امریکہ کی جتنی بھی یہ فورسز ہیں نیوی، ائر فورس، مرین کور ان سب کے پاس صرف ایک قسم کا جہاز ہو ان کے ایکوپنٹ کے اندر کومنیلٹی ہو اور ٹیکنالوجی کو بہتر استعمال کر کے ویپنز کی دادات کو کم کیا جائے اپنی فورسز کی افادیت کو بڑھایا جائے لیکن ویپنز کو جو ہے وہ کم کیا جائے لیکن اگر اسی اصول کو مدن نظر رکھیں تو امریکن ائر فورس تو پچھلے دو سال سے امریکن سینٹ سے یہ ریکویسٹ کریے کہ ہمیں یہ ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز ریٹائر کرنے دیں لیکن امریکن سینٹرز جو ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے پہلی بات کہ امریکن ائر فورس اس کو ریٹائر کیوں کرنا چاہتی ہے اور کون سے ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز ہے جو ریٹائر ہوں گے اور اس کے بعد جو امریکن پولٹیشنز ہیں وہ اس بات کو کیوں جو ہے وہ اپوز کرتے ہیں دیکھیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ایف ٹوئنٹی ٹو ایک فیب جنریشن کا جہاز ہے اور اس فیب جنریشن کے جہاز کو اس وقت کہ سوویت یونین کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اس کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا جس کا نام دیا گیا تھا ایڈوانس ٹیکٹیکل فائٹر ایٹی ایف پروگرام تھا اس کے اوپر میں نے ایک پوری سیریز کی بھی ہے تین یا چار ویڈیوز کی سیریز ہے وہ بلکہ میری ہر ویڈیو کے اندر یہ لنک جو ہے وہ موجود ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بیسیکلی اس پروگرام کے اندر دو کمپنیز میں کمپیٹیشن تھا لاکھرڈ مارٹن اور نورتھ روپ گرمن نورتھ روپ گرمن نے وائی ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز تیار کیا تھا جو کہ میرا فیوریٹ جہاز ہے اس کا ڈیزائن میرا فیوریٹ ہے اور لاکھرڈ مارٹن نے وائی ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز تیار کیا تھا اور اس وقت امریکن ائر فورس کا ماننا یہ تھا اور کہنا یہ تھا کہ ہم تقریباً ساڑھے سات سو ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز جو ہے وہ پرچیز کریں گے اور امریکن نیبی جو ہے اس کے بارے میں سمجھا یہ جارہا تھا کہ وہ تقریباً ساڑھے پانچ سو ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز پرچیز کرے گی تو اس طرح سے ٹوٹل تقریباً تیرہ چودہ سو یہ ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز جو ہے وہ تیار ہونا تھا لیکن الٹیمیٹلی ہم نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز دو سو کے نمبر میں بھی تیار نہیں ہوا اور اس کا جو فائنل فگر تھا وہ تقریباً ایک سو ستاسی کے قریب تھا اس کی مین ریزن یہ بنی تھی کہ ایف ٹوئنٹی ٹو کے اوپر پینٹاگون کے پیسے بہت زیادہ لگ گئے تھے پینٹاگون نوٹھرپ گرمن کو بھی فنڈ کری تھی جس نے وائی ایف ٹوئنٹی ٹری جہاز تیار کیا تھا اور پینٹاگون لاکھنڈ مارٹن کو بھی فنڈ کری تھی جس نے یہ وائی ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز تیار کیا تھا اور آپ کی سوچ میں کتنے پیسے لگے ہوں گے اس جہاز کی ڈیولپمنٹ میں سیونٹی بلینڈ ڈالرز ستر بلینڈ ڈالرز صرف اس جہاز کی ڈیولپمنٹ میں خرچ ہو گئے تھے میرا خیال ہے انڈیا کا پورا ڈیفنس بجٹ اتنا ہے جتنا امریکنز نے صرف اس F22 جہاز کی ڈیولپمنٹ میں لگا دیا تھا اس وجہ سے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے پریشر بہت زیادہ تھا کہ آپ اس جہاز کو مزید ڈیولپ کرنا بند کریں اور اس کی پروڈکشن سٹارٹ کریں لیکن ہوا کچھ یوں کہ امریکن نیوی جو تھی وہ اس پروگرام سے باہر نکل گئی امریکن نیوی نے کہا کہ ہم اپنے F18 جہازوں کو اپگریڈ کریں گے اور انہوں نے F18 جہاز جو پرانے والے تھے ان کو اپگریڈ کیا سپر ہورنیٹس کے اوپر اور ان کو نیا نام دے دیا گیا F18 EF سپر ہورنیٹس اب جب امریکن نیوی اس پروگرام سے باہر آ گئی تو سارے کا سارا پروگرام ڈسٹرب ہو گیا اور امریکن ائر فورس جس نے پہلے ساڑھے ساتھ سو جہاز پرچیز کرنا تھا وہ اپنا نمبر 187 پہ لے آئی اور اس پہلے بلوک کے اندر جس کو انہوں نے بلوک 10 کا نام دیا تھا اس کے اندر کچھ کی ایڈوانس فنکشنیلٹیز جو تھی ان کو نئی ایڈ کیا گیا تھا اور جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلے بلوک کے F22 جہاز تھے یہ پرسین گراؤنڈ سٹرائک کرنے کے قابل نہیں تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیپ جنریشن کا جہاز اگر آپ تیار کر رہے ہیں اس پر ستر بلین ڈالر لگا رہے ہیں اور وہ گراؤنڈ سٹرائک ہی نہ کر سکتا ہو تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے پھر اس F22 کا ایک بلوک 20 جو ہے وہ تیار کیا گیا بلوک 22 ویسے تو بڑا زبردست تھا لیکن اس کے اندر جو مین پرابلم تھی اس کا جو ریڈار تھا اس کو اپگریڈ نہیں کیا گیا اور F22 کا جو AN APG 77 ریڈار تھا اس میں یہ کیپیبلیٹی نہیں تھی کہ وہ گراؤنڈ ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکے یعنی کہ پہلے دو بلوک جو F22 کے تیار کیا گئے تھے وہ نہ تو گراؤنڈ ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ گراؤنڈ ٹارگٹ کو انگیج کر سکتے تھے یا ان کو نشانہ بنا سکتے تھے اس کے لیے پھر ایک تیسرا بلوک بلوک 30 جو ہے ان F22 جہازوں کا وہ تیار کیا گیا اور اس کی پروڈکشن جو ہے وہ 2006-2007 تک جو ہے وہ جاری رہی لیکن انفورچنیٹلی یا فورچنیٹلی جیسے بھی آپ سمجھ لیں اس جہاز کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ لگ چکا تھا کہ امریکن گورمنٹ نے اس کی جو پروڈکشن تھی اس کو سیز کرنے کا فیصلہ کیا اور 2011 کے اندر F22 جہازوں کی جو پروڈکشن تھی اس کو سٹاپ کر دیا گیا اور اس وقت تک صرف 127 جہاز جو ہیں وہ تیار ہوئے تھے اور امریکن گورمنٹ نے کہہ لیں کہ مافی مانگ لی اور بولا کہ جی اتنے زیادہ پیسے ہمارے لگ گئے ہیں اور ابھی تک اس جہاز کے تمام یونٹس کے اندر یہ کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ ٹارگٹس کو انگیج کر سکے انگیج کا کرنا ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتی ان ساری باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ F22 کو برا جہاز ہے ایڈ سپیریورٹی اور ایڈ ڈومیننس کے اندر F22 کو آج بھی کوئی جہاز ٹچ نہیں کرتا لیکن جب آپ اس کی کاسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ اوپر چلی گئی بھی تھی کہ اس کا کاسٹ تو بینفیٹ ریشو جو تھا وہ بالکل ہی نگلیجیبل تھا اور اس وجہ سے امریکنز نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پروگرام کو شلف کر دیا جائے یہیں پہ فریز کر دیا جائے اب امریکن ائر فورس اپنے پرانے F22 کے بلوک ٹین اور بلوک ٹونٹی کے جو جہاز ہیں ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے جان کیوں چھڑانا چاہتی ہے دیکھیں F22 ایک مہنگا جہاد ہے اس کی جو مینٹننس ہے وہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے ایک گھنٹے کی اگر آپ F22 کی فلائٹ کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر خرچہ جو ہے وہ پچتر ہزار ڈالر آتا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھئے گا پھر امریکنز نے یہ سوچا کہ اس کی کاسٹ جو ہے اس کو کم کرنا ہے ہم نے کاسٹ کیسے کم ہو سکتی ہے کاسٹ ایک ہی طریقے سے کم ہو سکتی ہے کہ آپ F22 کو زیادہ نمبر میں تیار کریں امریکن نے بھی اس F22 جہاز کو لینا نہیں چاہتی تو پھر آپ کے پاس کیا اور طریقہ بچتا تھا بسیقلی آپ کے پاس ایک طریقہ بچتا تھا کہ آپ اس جہاز کو ایکسپورٹ کر دیں اتنے ہائیلی ایڈوانس ٹیکنالوجی والے جہاز کو امریکنز جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن امریکن گورنمنٹ نے کچھ کنٹریز کو پک کیا اور سوچا کہ ہم ان کنٹریز کو یہ جہاز جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں مثلاً امریکن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جپان کو یہ F22 جہاز دے دیتے ہیں ازرائیل کو یہ F22 جہاز دے دیتے ہیں یا آسٹریلیا کو یہ جہاز دے سکتے ہیں اس سے آپ کو پتا چلتا کہ کونسی کنٹریز امریکن گورنمنٹ کے انتہائی نزدیک ہیں آسٹریلیا جپان اور ازرائیل جپان دیفنیٹلی چائنہ اور رشیا کو روکنے کے لیے پیسفک کے اندر ازرائیل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے لیے پورے میڈلیس کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھتا ہے اور آسٹریلیا بھی انہوں نے پیسفک کے اوپر اپنی ہیجمنی قائم رکھنے کے لیے ویسے بھی امریکہ آسٹریلیا انگلینڈ کینیڈا اور نیوزیلینڈ کا ایک تعلق ہے اور شاید اسی وجہ سے ان کنٹریز نے ایک 5i جو ہے وہ بنائی تھی جس کے اندر یہ پانچوں کنٹریز جو ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس گیدر کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں ویسے یہاں پہ میں ایک کوئسن آپ سے ضرور کروں گا کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ ان پانچ کنٹریز میں کومن کیا ہے ایسا کہ یہ ایک دوسرے کے انتہائی زیادہ قریب ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنے ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں تو امریکن ائر فورس جو ہے وہ اپنے 32 ایف ٹو جہاز بلوک ٹوئنٹی والے ان کو فارق کرنا چاہتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جہاز مہنگے بھی بہت ہیں ان کی مینٹینس کاؤس بھی بہت ہیں اور یہ فلی کومپیٹ کیپی بیل بھی نہیں ہے مطلب ائر ٹو ائر سپیریورٹی جو ہے یہ تو آپ کو قائم کر کے دے سکتے ہیں لیکن ائر ٹو گراؤنڈ میونیشنز جو ہیں وہ ان کے اوپر نہ لگائے جا سکتے ہیں نہ آج تک لگے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایف ٹوئنٹی ٹو کی جو ایک گھنٹے کی فلائٹ ہے اس کے اوپر تقریباً پچھتر ہزار ڈالر کا خرچہ آتا ہے تو اس حساب سے امریکن ائر فورس یہ چاہتی ہے کہ اگر وہ یہ بتیس ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز جو بلوک ٹوئنٹی والے ہیں ان کو فارق کر دیتی ہے تو اس طرح سے اینولی امریکن ائر فورس کے کم سے کم پانچ سو ملین ڈالر بچیں گے یعنی کہ ایک جہاز کے پیچھے کم سے کم پانچ سو ملین ڈالر بچیں گے اور ان پانچ سو ملین ڈالر کو امریکن ائر فورس اپنے سکس جنریشن کے جہاز کی ڈیولپمنٹ میں لگا سکتی ہے یعنی کہ بتیس ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز فارق کر کے جو پانچ سو ملین ڈالر امریکن ائر فورس کو بچے گا اس پانچ سو ملین ڈالر کو وہ سکس جنریشن جہاز کی ڈیولپمنٹ میں لگائیں گے اور اس کی جو development ہے وہ تیز ہو جائے گی میں آپ کو اپنے پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ امریکہ تقریباً دو سو کے قریب یہ انگیڈ یعنی کہ سکس جنریشن کے جہاز تیار کرنا چاہتا ہے ان دو سو جہازوں کے ساتھ ایک ہزار ڈرونز جو ہیں وہ بھی تیار کیے جائیں گے اور اس طرح سے یہ سکس جنریشن کا جو انگیڈ والا پروگرام ہے اس کے اندر دو سو منڈ ائرکرافٹس ہوں گے اور ایک ہزار کے قریب یہ ڈرونز ہوں گے اور امریکن ائر فورس کا جو اوورال پلان ہے وہ تقریباً گیارہ سو جہازوں کا ہے کہ امریکن ائر فورس چاہتی ہے کہ ہم تقریباً اپنی فلیٹ میں گیارہ سو یا گیارہ سو پچاس کے قریب جہاز جو ہیں ان کو آپریشنل رکھیں باقی ان کے پاس جو ہیں وہ ڈرونز ہوں اور اس طرح سے امریکن ائر فورس سکس جنریشن کے جہازوں کے ساتھ وارفیر کے نئے ایرہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے لیکن جو امریکن لاؤ میکرز ہیں ان کے اپنے پرابلمز ہیں اور وہ امریکن ائر فورس کا یہ اجازت نہیں دے رہے کہ امریکن ائر فورس ان ایف ٹوانٹی ٹو جہازوں کو ریٹائر کریں دیکھیں امریکہ کے اندر یہ جو سٹیٹس ہیں نا پچاس یا باون جتنی بھی سٹیٹس ہیں امریکہ کی ان کی اپنی اپنی پولٹکس ہے امریکن یہ جو سینیٹرز ہیں انہوں نے اپنی عوام کو خوش رکھنا ہے اور یہ جو سینیٹرز ہوتے ہیں یہ لابی کرتے ہیں دیفنس سیکٹر کے اندر کہ ہماری سٹیٹ کے اندر لاکھنڈ مارٹن ایک فیکٹری کھولے لاکھنڈ مارٹن کی کوئی فیکٹری یا بوئنگ کی کوئی فیکٹری اسی ایک سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ ہوگی وہاں پہ اگر ایف ٹوانٹی ٹو جہاز کا پروگرام بند ہو جائے گا نا تو اس سٹیٹ کے اندر جو لاکھنڈ مارٹن کی فیکٹری ہے یا بوئنگ کی کوئی فیکٹری ہے یا نورتھ راب گرامن کی کوئی فیکٹری ہے اس کے بند ہو نیگا خدشہ ہے تو وہ جو لاو میکر ہے نا وہ جو پولٹیشن ہے نا وہ یہ کبھی بھی نہیں ہونے دے گا کہ اس کی سٹیٹ کے اندر وہ فیکٹری بند ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں اور بعد میں اس کو وہ ووٹی نہ دیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ تو اس وجہ سے کئی ایسے پروگرامز ہوتے ہیں صرف پولٹیکس کی وجہ سے جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتے کیونکہ جو لوکل پولٹیکس ہوتی ہے نا وہ کئی چیزیں ڈرائیو کرتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ایک کمپریہنسیو میرا خیال ہے کہ ایک کمپریہنسیو ویڈیو تھی ایف ٹوئنٹی ٹو کے اوپر ہوفیلی اس سے آپ کو کافی چیزوں کا پتا چلا ہوگا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئے ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رہا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ